مرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد آج میں پیر سید شہزاد سلیم انتہائی دکھ کے ساتھ دل کو چیرنے والے معاملے کی طرف آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں وہ معاملہ کچھ اس طرح ہے یہ پاکستان کی بیٹی اسلام کی بیٹی جس کا نام دعا زہرہ تھا اس کے اس کیس کو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو برگلایا گیا ہے اس کو گمراہ کیا گیا اور اس کیس گمراہی کا فائدہ کنوں نے اٹھایا ہمارے ایسے یوٹیوبرز نے جنہوں نے اس کے اس کیس کو ہائی لائٹ کیا کس لیے کہ ان کو ویوز ملے ان کو ارننگ آئے لیکن ہمارے اخلاقی محول میں یہ ہے کہ اگر بیٹی کا ایسا معاملہ ہو جائے تو اس کو چھپایا جاتا ہے ہم نے ان کو کیمرہ میں بدنام کرنے کی کوشش کی وہ شریف خاندان کو ہم نے پوری پاکستان میں تظلیل کیا ہاں اور میں مضمت کرتا ہوں ایسے یوٹیوبرز کی اور ایسے اشخاص کی جو کسی کی عزت کو دعو پہ لگا کے اپنے پیسے کمانا چاہیں جو کسی کی عزت کا اشتیار بنا کر اپنے پیسے کمانا چاہیں اور میں مطالبہ کرتا ہوں اپنے ملک کی عدالتوں سے اور اداروں سے کہ زہیر جو تھگ ہے یہ جو گروہ ہے اس کو پکڑ کر سخت سے سخت سزا دی جائے اور ایسے گروہوں کو ختم کیا جائے ان کے سرگنوں کو چونکوں میں لٹکایا جائے تاکہ کسی کی عزت کی پامالی نہ ہو ہاں پھر میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہماری ویڈیو بلکل فری ہے اس کے کوئی سٹرائٹ نہیں اس کو جو بھی یوز کر سکے وہ کر سکتا ہے اور خدا رہا میں پھر آپ سے کہنا چاہوں گا پاکستان میں رہنے والے جتنے عباد ہیں ان کی سب کی بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہیں بہنیں ہماری بہنیں ہیں اور ہم کسی بیٹی اور بہن کی عزت کو اس طرح اچھالنے کے حد میں نہیں اور جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ہم ان کی مضمت کرتے ہیں اور ایسے جو گھٹیا جرائم کرنے والے لوگ ہیں ان کی بھی ہم مضمت کرتے ہیں اور اپنے اداروں سے مطالبہ اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کی سر کو بھی کی جائے اللہ آپ کے سب کا حامیہ ناصر ہو اللہ حافظ اللہ حافظ